اگر امام زمانہ غائب ہیں غائبت کبرا کے بعد چاہیے ہم تصور کریں تو یہ غائبت کس قسم کی ہے آیا ان کی ذات غائب ہو گئی ہے اصلے امام زمانہ غائب ہو گئی ہے یا نہیں ان کی شخصیت ہم سے غائب ہے یا ہمارے آنکھوں پر پردہ پڑھا ہے یہ کس قسم کی غائبت ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس لئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کی وضاحت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ کہ دوبارہ توفیق نصیب ہوئی کہ اس موضوع پر گفتگو کر سکیں جیسا کہ معلوم ہے تمام حضرات کو اور ہم سب کو بھی کہ یہ غائبت کا جو مضمون ہے یا مطلب ہے مفہوم ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے محتویت کے اندر اور ضرورت ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے بیان کیا جائے اور اچھے طریقے سے یاد کیا جائے ہمارے بچوں سے لے کر ہمارے بڑوں تک تمام تفصیلات کے ساتھ ان مطالب سے آگاہ رہیں آشنا رہیں تاکہ اگر کوئی بھی سؤال اٹھتا ہے تو اس کا جواب دے سکیں چونکہ یہ وہ میدان ہے کہ جہاں پر مخالفین کو کہلیں دشمن کہلیں مذہب کو نقصان پہنچانے والے کہلیں یہاں پر وہ اعتراضات کھڑے کرتے ہیں اور بعض اوقات جوان جب کامل اطلاع نہیں رکھتے تو اس میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے راستہ علم کا ہے اگر شبہات سے پچھنا ہے اگر دین کو محفوظ رکھنا ہے تو علم حاصل کا ہے ایسا ہی ہے تو غیبت کی بات ہو رہی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آغا صاحب نے نمونے کے طور پر بعض روایات بیان کی کہ جس کے اندر یہ بات واضح اور روشن ہے کہ آئیمہ علیہ السلام نے اول دن سے آخر یعنی امام حسن اسکری علیہ السلام تک تمام آئیمہ نے اس غیبت کے زمانے کے لیے تیاری کروانا شروع کر دی تھی بعض آئیمہ نے اطلاع کی حد تک احادیث کی حد تک اور بعض آئیمہ نے جب قریب پہنچے امام حادی ہو گئے امام اسکری ہو گئے انہوں نے عمل کے ساتھ بھی جیسا کہ آغا نے اشارہ کیا ہے اب منطقی طور پہ اگلا سوال یہی بنتا ہے کہ اگر غائب ہیں تو وہ کس قسم کی نویت کس قسم کی غیبت ہے کیا نویت ہے اس کی کیا کیفیت ہے اس کی جب ہم روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں یہاں بھی تفصیل سے مطالب ملتے ہیں آئیمہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا ہے دو قسم کی روایات موجود ہیں ہمارے پاس ہمارے پر بعض روایات ایسی ہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام کی جو اپنی ذات ہے امام کا جو یہ بدن ہے ظاہری یہ جو شخص ہے ان کا یہ غائب ہے اور دوسرا جو گروہ ہے روایات کا وہ بھی کافی تعداد میں روایات موجود ہیں اس کا معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام بدن کے اعتباس فیزیکلی جو ہے وہ ہم سے غائب نہیں ہیں وہ ہمارے اندر ہی زندگی گزار رہے ہیں اور فقط فرق یہ ہے کہ ہم ان کی معارفت نہیں رکھتے ہم ان کی شخصیت سے آشنا نہیں ہیں پہلا جو گروہ ہے روایات کا ان کی تعبیریں اس طریقے سے ہیں جو کہ وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہوتی ہے فقط شاہد مثال کو جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں مثلا ایک روایت میں یوں تعبیر آئی ہے کہ لا یورا جسمو ان کا جسم جو ہے وہ نہیں دیکھا جا سکے گا امام حادی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے شیعوں کو بیان کر رہے ہیں غیبت کی کیفیت کو تو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ انکم لا ترون شخصا کہ آپ اس شخص کو نہیں دیکھ سکو گے ایک اور تعبیر جو موجود ہے وہ یغیب انہم شخصو کہ ان کا شخص جو ہے وہ غائب ہو جائے گا یا ایک اور تعبیر ہے فیارا ہم یعنی حجت جو ہے وہ تو دیکھیں گے لوگوں کو لیکن لوگ جو ہیں وہ اس حجت کو نہیں دیکھ سکے تو یہ روایات جو پہلا گروہ کے نام سے میں نے بیان فرمایا ہے کہ ان کی یہ تعبیریں ہیں اب اگر کوئی بھی ظاہری طور پر اس کو جا کر دیکھے گا تو وہاں پر وہ فوراں یہ معنی سمجھ میں اس کے یہ آئے گا کہ امام یعنی اپنے فیزیکلی طور پر جو ہیں وہ غائب ہیں وہ ہمارے اندر نہیں رہ رہے ہیں اب وہ کہاں رہ رہے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے یہ ہمارے اندر نہیں پا جاتا لیکن ہم جب جاتے ہیں مزید روایات کا مطالعہ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں اس میں نویت کچھ اور بیان کی گئی ہے مثلا امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ اس طریقے سے اشارت فرماتے ہیں کہ ہمارا جو قائم ہے اس قائم کے لیے کیا ہے یوسف کے ساتھ شباحت موجود ہے پھر آگے چل کے عبارت یوں ہے امت کیوں انگار کرے پھر کہ خدا بند متعال اپنی حجت کے ساتھ وحی کرے جو اس نے یوسف کے ساتھ کیا تھا کیا ہے فرماتے ہیں وہ حجت جو ہے امام زمانہ جو ہیں امام مہدی اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف جو ہیں وہ ان کے بازاروں میں چلتے ہیں یا چلیں گے وَيَتَعُوا بُسُتَهُمْ قدم یعنی وہی تقریباً رہن سہن کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ لیکن وہ لوگ باوجود اس کے کہ وہ انہی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں وہ ان کی معرفت نہیں رکھتے ہوں گے اب یہ تعبیر جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جسم غائب نہیں ہے فیزیکلی طور پر غائب نہیں ہے فیزیکلی اندر ہی رہ رہے ہیں لیکن ان کی شخصیت کی معرفت جو ہے لوگوں کو نہیں ہے یا ایک اور تعبیر کے اندر اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے امام صادق علیہ السلام سے ہی ہے کہ لَكِنَّ الْحُجَّتَ يَعْرِفُنَا سَ وَلَا يَعْرِفُونَهُ کہ حجت تو معرفت رکھتی ہے لوگوں کی وہ تو جانتے ہیں لیکن لوگ جو ہیں وہ حجت کی معرفت نہیں رکھتے تو یہ اور بھی بہت ساری روایت ہیں تعداد بہت زیادہ ہے فکر نمونے کے طور پہ بیان کیا ناظرین کی خدمت میں اگر وہ تفصیلی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے تو ان کو یہ ساری روایات جہاں وہ مل جائیں گے اب اگلی پیس یہ آ جاتی ہے کہ دور قسم کی روایتیں تو ہمارے سامنے آ گئی ہیں اور دو الگ الگ مانا بھی ظاہری طور پہ سمجھ میں آ رہے ہیں ایک کہہ رہا ہے فیزیکلی غائب ہے ایک دستہ روایات کا وہ کہہ رہا ہے کہ شخص غائب نہیں ہے بلکہ شخصیت جو ہے وہ غائب ہے تو ہم کیا کریں اب یہاں پر تو یہاں پر علماء نے اس کا جو ہے وہ حل پیش کیا ہے ایک جو رائے حل پیش کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر ہم روایات میں دقت کریں اس میں گہرائی کے اندر جائیں تو ہمیں جو دوسری جو گروہ کی روایات ہیں کہ جو شخصیت کے غیبت کی بات کر رہی ہیں وہ مفسر ہیں گویا کے پہلے گروہ کے لیے وہاں جب یہ تعبیر استعمال ہو رہی ہے کہ فَيَارَاهُمْ وَلَا يَرَوْنَهُ یہ وہ حجہ تو دیکھ سکے گا ان کو لیکن لوگ ان کو نہیں دیکھ سکیں گے یہ یرونہ سے کیا مراد ہے یہ آیات اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ لیکن الحجہ تھا يَعْرِفُ النَّاسْ وَلَا يَعْرِفُونَهُ وہاں تھا يَرَاهُمْ وَلَا يَرَوْنَهُ یہاں ہے اَلْحُجَّ يَعْرِفُ النَّاسْ وَلَا يَعْرِفُونَهُ تو یہ تقریباً بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ روایات جو ہیں وہ تفسیر کر رہی ہیں اس کی کہ جو پہلے گروہ کی جو ہیں وہ روایات موجود تھی تو یہاں سے یہ بات نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ شخصیت غائب ہے شخص غائب نہیں ہے ایک اور جو راہ حل پیش کیا گیا ہے اور میرے خیال میں وہ واقعیت کے تھوڑا قریب بھی لگتا ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ امام علیہ السلام کی غیبت چونکہ حکمتِ الٰہی کی وجہ سے ہے کہ بعد میں اس کے اوپر گفتگو ہوگی اب اس کے غیبت کی جو نوعیت کیسی ہونی چاہیے وہ بھی حکمتِ الٰہی ہی تقاضی کرے گی اگر حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ بعض جگہ پہ جسم غائب ہو تو جسم غائب ہے اور بعض جگہ پہ اگر حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر موجود ہوں لیکن شخصیت غائب ہو تو شخصیت غائب ہے تو لہٰذا یہاں دو قسم کی امام کی اس نوعیت جو غیبت کی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے آئمہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی تعارض یا تکراؤ ان روایات کے درمیان موجود نہیں ہے اگر کوئی تکراؤ بنا کر پیش کر بھی رہا ہے معاشرے کے اندر تو ان باتوں کے بعد اب ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ پتا چل جانا چاہیے کہ کسی قسم کا جو ہے وہ تکراؤ نہیں پایا